آہ گوڈ مارننگ ڈیئر فرنڈز پچھلی بار ہم نے ہارمونز کے بارے میں سامانے باتیں کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہارمونز جب ریسیپٹر سے جھوڑتے ہیں تو ریسیپٹر سے جھوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے جس میں ایک اگزمپل لیا تھا کہ ہارمون سیدھا ریسیپٹر سے جھوڑ کر اور ریسیپٹر خود ہی آئین چینل کھولتا یا بند کرتا ہے پرنتو یہ ہارمون ریسیپٹر سے جھوڑنے کے بعد ریسیپٹر ہمیشہ خود ہی ایسے کارے نہیں کرتا ہے پرنتو یہ جی پروٹین یا دوسرے پرکار کے انجائم لنکڈ ریسیپٹر سے جھوڑا ہوتا ہے تو جی پروٹین لنکڈ ہارمون ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں کچھ ہارمون ایسے ریسیپٹرز کو سکریے کرتے ہیں جو اپرتیک شروع سے ٹارگیٹ پروٹینز ٹارگیٹ پروٹینز کونسی ہوتی ہیں انجائمز یا آئین چینلز کو کی ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرتے ہیں کیسے سیل میمبرین پروٹینز سے جھوڑنے کے بعد کونسی سیل میمبرین پروٹینز جن کو کہتے ہیں ہیٹرو ٹرائیمریک جی ٹی پی بانڈنگ پروٹینز جہاں جس کو جی پروٹینز کہتے ہیں ہیٹرو ٹرائیمریک کا مطلب ہے تین جس میں الگ پرکار کی اوپرکائیاں ہوتی ہیں اس پرکار کی ایک ہزار سے ادھک جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹرز پاہ جاتے ہیں اور ان سبھی ریسیپٹرز کی وشیشتہ یہ ہے کہ ان میں سبھی میں سات سیل میمبرینز کے اندر کھنڈ پا جاتے ہیں جو کی اندر اور باہر لوپ بناتے ہیں جیسا کہ اس ڈیاغرام میں دیکھ سکتا ہے یہ سات لوپ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات جو کی آپ اندر اور باہر لوپ بنا رہے ہیں اس میں باہر ہارمون بانڈنگ سائٹ ہے یہ اندر کی طرف یہ اس کے جی پروٹین جوڑی ہوئی ہے ریسیپٹر کا کچھ باغ سائٹوپلازم میں پا جاتا ہے جو کی جی پروٹین سے جوڑا رہتا ہے اور ان جی پروٹین کو تین اوپکائیاں ہوتی ہیں الفا, vita and gamma اوپکائیاں جب ہارمون ریسیپٹر کے باہری باغ سے جوڑتا ہے تو ریسیپٹر میں کنفرمیشنل یا سنچنات مک پرورتن ہوتا ہے جو ایکٹیویٹ کرتا ہے جی پروٹینز کو اور اس ایکٹیویشن سے انٹرسینرولر سیگنلز بنتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جا تو سیل میمبرین میں آئین چینلز کو کھولتے یا بند کرتے ہیں یا دوسرا کارہ کرتے ہیں سیل کے اندر کسی انجائیم کی ایکٹیویٹی کو پریورتید کر دیتے ہیں یا تو انجائیم سکریے ہو جاتا ہے یا انیکٹیویشن اکریے ہو جاتا ہے یہ ٹرائیمیرک جی پروٹینز کا نام ان کی گائنوسین نیکلوٹوائٹ سے جھوڑنے کی وشیشتہ کے کارن دیا گیا ہے اپنی انیکٹیو بوستہ میں الفا بیٹا اور گاما سب یونٹس جی پروٹینز کی کمپلیکس بنا کے رکھتی ہیں جو کی گائنوسین ڈائی فاسفیٹ سے جھوڑا رہتا ہے الفا سب یونٹ یہ جی ڈی پی جڑا رہتا ہے الفا سب یونٹ میں جب ریسپٹر سکری ہو جاتا ہے اور اس میں سرنچن آتما یا کنفرمیشن پریورتن ہوتا ہے اس سے جی ڈی پی باؤنڈ یا جی ڈی پی سے جڑے ہوئے ٹرائیمیرک جی پروٹین جو کی ریسپٹر کے سائٹو پرزمک پارٹ سے جڑی رہتی ہے اس میں جی ڈی پی کے ستھان پر جی ڈی پی ایکسچینج ہو جاتا ہے اب جی ڈی پی کا جو ڈیسپلیسمنٹ ہوتا ہے جی ڈی پی کے دوارہ وہ الفا سب یونٹ کو الگ کر دیتا ہے دونوں اوپکائیوں سے بیٹا اور گاما سے اور یہ الفا سب یونٹ جو ہے دوسرے انٹرسیلورل سیگنلنگ پروٹینز سے جڑ جاتا ہے دیس پروٹینز جن پروٹینز سے جڑتا ہے یہ آئین چینلز یا انٹرسیلورل انجائم کی ایکٹیویٹی کو پریورتید کرتا ہے جیسے کی ایک انجائم کا نام ہے ایڈینائیلائل سائیکلیز یا فوسفول آئیپیس سیز جو کی سیل میں کوشی کیے پریورتن کرتا ہے جو سیگنلنگ ایونٹ ہوتا ہے مرلو یہ الفا سب یونٹ کا الگ ہونا اور دوسرے انجائمز کو سکریے کرنا یہ جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے جب ہارمون ریسپٹر سے الگ ہو جاتا ہے الفا سب یونٹ انیکٹیو ہو جاتی ہے جی ٹی پی کے ستان پر باپیس جی ڈی پی آ جاتا ہے اور یہ الفا سب یونٹ پھر باپیس بیٹا اور گاما سب یونٹ سے جوڑ جاتی ہے جو کی انیکٹیو میمبرین باؤنڈ یا میمبرین سے جوڑی ہوئی ٹرائی میرک جی پروٹین بنا جاتی ہے کچھ ہارمون انہیوٹری یا روکنے والی جی پروٹین سے جوڑے رہتے ہیں جن کو جی آئی پروٹینز کہتے ہیں کچھ ہارمون سٹیمولیٹری یا سکریے کرنے والے جی پروٹین اس پرکار ہارمون ڈیسیپٹر کے سٹیمولیٹری یا انہیوٹری جی پروٹین کے جنہے سے ایک ہارمون یا تو کسی انٹرسیلولر انجائیمز کی گتیویدیوں کو بڑھا سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے یہ جو جی پروٹینز کا کمپلیکس سسٹم ہے سیل میمبرین میں یہ بہت سارے بہت پرکار کے سیل ریسپونسز کے لیے ٹارگٹ ڈیشو میں جمعیدار ہے یہ ہے ڈائیگرام جس میں یہ الفا بیٹا گاما جی پروٹین ہے یہ ان ایکٹیو اوستہ میں جب یہ ہارمون جھوڑ جاتا ہے تو اس جی ڈی پی کے اسطحان پر جی ڈی پی جھوڑ جاتا ہے ہوتے ہیں ہے ایسے انجائم سے جڑے ہوئے ریسپٹرز ان کی بھی بائنڈنگ سائٹ ہارمون بائنڈنگ سائٹ سیل میمبرین کے باہر ہوتی ہے اور کیٹالیٹک اور انجائم بائنڈنگ سائٹ جو ہے اندر کی طرف ہوتی ہے جب ہارمون ریسپٹرز باہری باگ پر جڑتا ہے جو اندر انجائم ہوتا ہے سیل میمبرین میں وہ سکریے ہو جاتا ہے جیسے کی کچھ انجائم لنگ ریسپٹرز میں سوطہ ہی انجائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے پر کچھ دوسرے انجائم پر نیر پر ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ میں پائے جاتے ہیں یہ ریسپٹرز خود انجائم ایکٹیویٹی ان میں نہیں ہوتی ہے پر ساتھ جڑے ہو انجائم سکریے کر دیتے ہیں اور جی جڑے ہو انجائم سکریے ہونے کے بعد آگے کوشی پریورتن کرتے ہیں ایسا انجائم لنگ انجائم ریسپٹرز ادارن ہے لیپٹین ریسپٹن لیپٹین ایک ہارمون ہے جو کی فیٹ سیل سترابیت ہوتا ہے اب انٹرا سیلولر ہارمون ریسپٹرز اور ایکٹیویشن او جینز جیسے کہ اپنے بات کی تھی ریسپٹرز سیل میمبرین میں سائٹو پلائزم میں اور کندرک میں پائی جاتے ہیں ابھی تک جو باتیں کی ہیں ہم نے سیل میمبرین میں پائی جانے والے ریسپٹرز کی بات کی ہے بہت سارے ہارمون جیسے کی ایڈرینل گرنثی کے ہارمون یا گوونیٹ سے نکلنے والے ہارمون تائرائیڈ ہارمون ریٹین ہارمون ویٹامین ڈی یہ پروٹین ریسپٹرز سے جڑتے ہوتے ہیں جو کی سیل کے اندر ہوتے ہیں بجائے کی سیل میمبرین میں یہ ہارمون لیپیڈ سالوول ہوتے ہیں مگر لیپیڈ میں گولن شیل ہوتے ہیں جس کارن سے یہ سیل میمبرین میں اندر چلے جاتے ہیں اور ریسپٹرز سے باؤنڈ ہو جاتے ہیں جیس سیپٹرز ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں یا کیند رکھ میں اور یہ سکریے ہارمون ریسپٹر کمپلیکس تب جوڑ جاتا ہے ڈی اینے کی ریگولیٹری سیکوینس جس کو پرموٹر سیکوینس بھی کہتے ہیں اور جس ستان پر یہ جوڑتا ہے اس کو ہارمون ریسپونس ایلیمنٹ کہتے ہیں جس کی یہ ڈی اینے ایکٹیو ہو جاتا ہے یا ریپریس ہو جاتا ہے جس کی ڈی اینے کی مسنجر آرنے کا بننا پروابیت ہوتا ہے اس پرکار کچھ ہارمون کے ریسپٹر کے جڑنے سے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں جب ہارمون اندر پرویش کیا تھا کئی پرکار کے پروٹین کوشکوں میں بنتی ہیں جو کی یہ نئی پروٹین آگے کوشک پرورتن کرتی ہیں بہت سارے بیوین پرکار کے ات جو ڈیا ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں ایک ہی پرکار کے انٹر سیلور یا کوشک ہارمون ریسپٹر پا جاتے ہیں پرنتو جو جینز یہ ریسپٹر نینتریت کرتے ہیں وہ الگ ٹیشوز میں بیوین پرکار کی ہوتی ہیں یہ انٹر سیلور ریسپٹر کسی بھی جین کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے کوشک میں ریگولیٹری پروٹینز کی اوپستتی اوشک ہوتی ہے اور یہ ریگولیٹری پروٹینز اس ٹیشوز کے اندر ریشیسٹ پرکار سے سپیسفک ہوتی ہیں اس پرکار بیوین پرکار کے ٹیشوز کا ریسپونس جو ہوتا ہے وہ ریسپٹرز کی سپیسپیسٹی کے ساتھ میں پر نیربر نہیں کرتا پرند اس کوشک میں پائی جانے والی جینز کے اوپر نیربر کرتا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ریگولیٹری پروٹینز کے اوپر نیربر کرتا ہے ہر نیکسٹ پارٹ ہے ہارمون میکنیزم سیکنڈ میسنجر سسٹم کیا ہوتا ہے جو ہارمون ادھکتر ہارمون اپنا کوشک کاؤں کے اندر جو کارے کرتے ہیں وہ سیکنڈ میسنجر یعنی سائیکلیک ایم پی یا سائیکلیک ایڈینو سائین مون فوسفیٹ کو سکریے کرنے پر کرتے ہیں اور جی سائیکلیک ایم پی جو ہے باد میں آگے جا کر انٹرا سیلیور کارے کرتا ہے تو ہارمون کا سیدھا پرباب کیا ہے اس کو ریسیپٹر کو ایکٹیو کرنا اور سیکنڈ میسنجر باقی کا کارے کرتا ہے تو پر پر مسنجر اس میں کیا ہے کون ہوا ہارمون اور سیکنڈ میسنجر کون سا ہوا اس میں سائیکلیک ایم پی سائیکلیک ایم پی اکیلا سیکنڈ میسنجر سسٹم نہیں ہے دو الگ اور بھی سیکنڈ میسنجر سسٹم ہیں کلشی مائنز اور اس سے جڑی ہوئی پروٹین کل مو ڈولین اور دوسرا ہے فوسفو لیپیڈ بریک ڈاؤن کے پروڈکٹ یہ ڈائیگرام میں ایم پی ہے ایڈنو سین مائنو مون افیس فیڈ اس میں ایک رنگ بن جاتی ہے جس کے کارنیس کو سائیکلیک ایم پی کہتے یہ کون سے ایسے ہارمون کا ٹیبل ہے جس میں بتایا گیا ہے کون سے ہارمون سائیکلیک ایم پی کا اپیو کرتے ہیں ایسی ٹی ایچ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ لسٹ اس پر ہے اب یہ سیکنڈ سائیکلیک ایم پی سیکنڈ میسنجر سسٹم کیا ہوتا ہے جیس کہ بتایا ہے کون کون سے ہارمون ہے جو ایڈی نائل لائل سائیکل ایم پی میکنیزم کا اپیو کرتے ہیں ہارمون کا ریسیپٹر سے جڑنے کے بعد ریسیپٹر جڑتی ہے جی پروٹین سے جی پروٹین سٹیمولیٹ کرتا ہے سیکریے کرتا ہے ایڈی نائل لائل سائیکل سائیکل ایم پی سسٹم کو اگر سکریے کرتا ہے جی ایس پروٹین اور ایڈی نائل سائیکل کے سٹیمولیشن سے جلی سے جڑے ہو ہے اینجائیم سکریے ہو جاتا ہے اور یہ سکریے ہونے کے بعد کارے کرتا ہے یہ کون سا انجائیم ہے ایڈی نائل سائیکل ایڈی جس کو سکریے کیے ہے جی پروٹین نے جی پروٹین اس انجائیم کو سکریے کرتی ہے ایڈی نائل سائیکل ایڈی انجائیم جو ہے جلی ملک سے میمبرین میں دوسری جگہ پر تھا اس نے پرورتن کیا ایڈی نائل ٹری فوسفیڈ کو سائیکل ای 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 جو ہے آگے ایکٹی ویٹ کرتا ہے پروٹین کائنیز کو آگے آگے فوسفری کرن کرتا ہے دوسری پروٹین کا جس کہ آگے اور الگ طرح کے بائیو کیمکل ایکشن ہوتے ہیں اور جو کی سیل رسپونس جو کی ہارمون کا جو بھی کار ہے وہ پروٹین کرتے ہیں جب ایک بار سائیکل ای ای کوشی کا بن جاتا ہے تو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے انجائیمز کی شرنکھلا کو جس کو کہتے ہیں cascade of انجائیمز cascade کا مطلب شرنکھلا بد ایک کے بعد ایک جیسے کی ای انجائیم بی کو سکری کرتا بی سی ڈی کو اس cascade شرنکھلا کا فائدہ کیا ہوتا ہے فرسٹ ون انجائیم ایکٹیویٹیڈ جو کی سیکنڈ انجائیم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس پرکار اس میکنزم کی ایمپورٹنس یا محتف کیا ہے کی ہارمون کے یا ہارمون نے جو شروع میں صرف کچھ ایڈینائیل سائیکلیز کو سکری کیا تا کچھ مولیکیولز کو ہی ان کچھ مولیکیولز نے آگے پہلے انجائیم کو سکری کیا انجائیم نے آگے اور ادھک انجائیم کو سکری کیا اس پرکار انت میں جو انجائیم بنتے ہیں ان کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس پرکار ایک چھوٹا ہارمون کی چھوٹی سی ماترہ بہت سارا انجائیم سکری کر سکتی ہے یہ ہے کہ اگر جی پروٹین سکری ہو یا کر ہو تو انجائیم سکری یا کر ہوں گے ادھارن کے لئے تھائیرویل گلینڈ میں کیا کرتا ہے ہارمون بناتا ہے تھائیروکس اور یہی سی سائیکلک ایم پی ایڈین کے کوٹیکس میں بناتا ہے ایڈین کوٹیکس کے ہارمون تو یہ سائیکلک ایم پی الگ پرکار کے کوشکوں میں الگ گلد پرکار کے کارے کرتا ہے یہ سائیکلک ایم پی کا ایک جی پروٹین سے جڑے ریسپٹر ہیں جس کے ساتھ کھنڈ پہچان ہے اور یہ ایڈین آئی سائیکلیز انجائم ہے جو کی سیل میم میں ہے جیسا کہ بتایا ہے کہ جب یہ ہارمون جھوڑ جاتا ہے تو یہ الفا یہ ایک آئی جی ٹی پی سے بائنڈ ہونے کے بعد اس انجائم کو سکریے کر دیتی ہے اب یہ انجائم سکریے ہوتے ہی ایٹی پی سے سائیکلی کی ایم بنا دیتا ہے اور یہ سائیکلی کی ایم پی آگے کیا کرتا ہے پروٹین کائنیز کو سکریے کرتا ہے سکریے پروٹین کائنیز میں اس پر کار آگے پروٹین کائنیز کا برنا شروع ہوتا رہتا ہے تینک کیو